کار رہے ہیں کابل ٹی وی کے لئے کام کیا ہے اس کے علاوہ افغانستان میں بھارت کے پورت راجدوت امباسدہ گوتم مکوپادی آئے لیکن اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں قطر کے دوہا میں بھارت کے دوتاباس میں ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی ہے یہ اہم میٹنگ ہوئی ہے بھارت اور طالبان کے بیچے اسے آپ پہلی اوفیشل میٹنگ کہہ سکتے ہیں افغانستان سے بھارتیوں کے ریسکیو پر اس میں چرچہ ہوئی ہے تو قطر میں قطر کا دوہا جہاں یہ امپورٹنٹ میٹنگ محمد عباس سے دیپک مطل ملے ہیں بھارتی دوتاباس وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو لگاتار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے ایم اے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ویٹ ان وچ کی پالیسی ہے اس سب کے بیچ اگر یہ خبر آ رہی ہے کہ بھارت اور طالبان کے بیچ پہلی اوفیشل میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں کیا کچھ نکل کر آیا ہے جاننا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور اس کی اپنے آپ میں بہت زیادہ سیگنفیکنس ہے حالانکہ اب تک کی جو انفرمیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھارتیوں کے افغانستان سے سیف ایویکویشن کے لحاظ سے یہ بہت اہم میٹنگ رہی ہے میرے صحیح ہوگی برہم پرکاش دوبے کا رکھ کریں گے برہم قطر کے دوہا میں یہ ایمپورٹنٹ میٹنگ اس میٹنگ میں زیادہ اور پر ایویکویشن کو لے کر ڈسکشن کی بات سامنے آ رہی ہے اور کیا ڈیٹیلز اس میٹنگ کو لے کر سامنے آ رہے ہیں کب ہوئی ہے یہ ملاقات کتنی دیر چلی ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں ادیتی دیکھیں یہ ملاقات آج ہی ہوئی ہے جو بھارتی راجدود ہیں دیپک مطل ان کی ملاقات ہوئی ہے جو دوہا میں جو ہے تالیبان کے جو آفیس کے ہیڈ ہیں وہاں پر راجنیتک آفیس جو پولٹیکل آفیس ہے اس کے ہیڈ ہیں جو شیر محمد عباس ان کے ساتھ یہ بیٹھک ہوئی ہے دوسری مہتپون بات یہ تالیبان کی طرف سے یہ انرود آیا تھا بیٹھک کرنے کے لیے لہذا بھارتی راجدود نے یہ ملاقات کی ہے اس بیٹھک میں جو بتایا گیا ہے کہ ادھکاریک طور پر یہ پہلی ملاقات ہے دیکھیں بھارت کی طرف سے تالیبان کے کسی نیتا سے دوسری مہتپون بات یہ ہے کہ اس بیٹھک میں بھارت نے اپنا کنسرن جتایا ہے ایک تو یہ کہا ہے پہلی بات کہ افغانستان کی جمین کا اپیوگ ایسے اتنکی سنگٹنوں کے لیے نہ ہو جو بھارت کے خلاف لڑائی لڑے یا یدکی دھمکی دیتے ہیں تو افغانستان کی جمین کا اپیوگ آتنگ کے لیے نہیں ہونا چاہیے تو بھارت نے اپنے سیدھا یہ کنسرن جتایا ہے دوسری مہتپون بات یہ کہی ہے کہ جو بھارتی وہاں پر فسے ہوئے ہیں یا پھر وہ افغان ناغرے خاص طور سے جو مائنورٹی ہیں ان کی صرف طور پر بھارت باپسی سنشت کرے تالیبان اس کو لے کر تالیبان کی طرف سے شیر محمد عباس نے کہا ہے کہ اس پر سکاراتمک کنہوں نے اپنا رخ جتایا ہے کہ اس پر وہ بچار کریں گے اور ایک طرح اسے اپنا سکاراتمک نظر یہ رہا ہے کل ملا کہ یہ ہے کہ پہلی ادھکارک طور پر ملاقات ہے بھارت دوبے آپ نے خود ہی بتایا یہ پہلی ادھکارک ملاقات ہے پہلی افیشل میٹنگ ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز ویٹ این ووچ کی بات کہتی آئی ڈیفنس مینسٹر کی بہت سائے سٹیٹمنٹس آئے انہوں نے یہ کہا کہ نیا چیلنج ہے بھارت کی ڈرنیٹی بھی نہیں ہونی چاہیے ایسے میں اس ملاقات کے مائنے کیا نکالے جائیں کہ اب بھارت تالیبان سے بات کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے اس میٹنگ کو کیسے انٹرپرٹ کیا جائے گا کیسے کیا مطلب نکالے جائیں گے بلکل عزیتی دیکھیں یہ کہ شروعات ہے کہ آپ نے اپنا افیشل چینل کھول دیا ہے پہلی ملاقات ہے یعنی افیشل طور پر پہلی ملاقات ہو گئی ہے اس کے بعد باتچیت کے دروازے ادھکار ایک طور پر کھول جاتے ہیں دوسری مہاتپون بات آپ کو بتا دوں کہ پردھان منتری نے جو بڑی کمیٹی بنائی ہے ہائی لیویل ایک گروپ بنایا ہے جس میں بیدیش منتری اور NSA ہیں وہ ہر دن میٹنگ کر کے افغانستان کے حالات کی سمکشہ کرتے ہیں نگرانی کرتے ہیں اس پر فیصلہ لیتے ہیں کیونکہ بھارت کی سب سے بڑی چنتہ ہے کہ وہاں پر جو بھارتی نگرک فسے ہیں خاص طور پر مائنورٹی ہے خاص طور سے ہندو اور سکھ ہیں جو بھارت آنا چاہتے ہیں تو ان کی سرکشہ پہلی چنتہ ہے اور سالاتی ہر دن سمکشہ ہوتی ہے دوسری مہاتپون بات ہے کہ جس طرح سے جب سے تالیبان افغانستان میں آیا ہے تب سے بھارت کو اس بات کی چنتہ ہے کہ آتنک کا روک بھارت کی سیماؤں کی طرف نہ مڑے تو وہ بھی بھارت کا ایک کنسرن ہے لہٰذا دیکھئے مہاتپون باتچیت ہے کیونکہ آپ کو شروعات تو کرنی ہوگی تالیبان سے کیونکہ تالیبان نے پورے افغانستان پر قرجہ کر لیا ہے آگے سرکار بنانے جا رہا ہے تو آپ کو آج نہیں تو کل ادھکارک چینل تو کھولنا ہی ہوتا لہٰذا اسی لئے مہاتپون ہے کہ پہلی اوفیسیل ملاقات ہے یعنی ادھکارک روک سے بھارت نے اپنا باتچیت کے لیے ایک چینل کھول دیا ہے بہت بہت شکریہ برم پرکاش دوبے اس ڈیٹیل کے لیے قطر کے دوہا میں بھارت کے دو تواس میں یہ ملاقات پہلی اوفیسیل ملاقات بھارت و تالیبان کے بیچ یہ فرسٹ اوفیسیل میٹنگ